علیزہ ٹاپ کے معزز سامین کو علیزہ کمل کا سلام شروع کرتے ہیں آج کی کہانی آج اس کا پہلا دن تھا بلکہ یوں کہنا چاہیے آج اس کی پہلی رات تھی دھڑکنیں چل نہیں دور رہی تھی یخبستہ رات میں بھی جب ہی پسینہ آلوت تھی دل تھا کہ دعائیں مانگے جا رہا تھا یک شریع کار میں بیٹھنے کے سپنے اس کے بھشپن سے لے کر جوانی کی دہلیز تک چڑے تھے اور آج پہلی بار وہ اتنی قیمتی گاڑی میں بیٹھی تھی جس نے اسے ایک چوک سے پک کیا تھا خواب کی تعبیر بہت عذیتناب تھی یہ خواہش کی تکمیل نہیں گویا سزا تھی اور زندگی کی ایسی کتنی سزائیں وہ جھیل چکی تھی جس نے اسے آج روح تک کو عذیت دینے پر مجبور کر دیا تھا بھیانک حقیقت موں کھولے سامنے کھڑی تھی لیکن پھر بھی اس کے دل میں امیدوں کے چراخ چل بجھ رہے تھے ایک مہم سی آس تھی زندگی میں پہلی بار اس نے انسانوں کے جذبہ ایمان اور انسانیت پسندی کو آزمانے کا فیصلہ کیا تھا وہ مسلسل اپنی داستان کے علمناک پہلوں کو ترتیب دینے میں لگی تھی پس یہ فیصلہ مشکل ہو رہا تھا کہ کون سی مشکل زیادہ عذیتناک ہے جسے وہ اپنی فہرست میں پہلے نمبر پر رکھتے کیا گھر میں بیماری سے تپتا اور دوائیوں کے لیے ترستا بیوہ ماں کا وجود بڑی عذیت تھا یا چھوٹے بہن بھائیوں کا ایک دن سے فاقہ کشی میں تڑپنا زیادہ تکلیف دے تھا مالک مکان کا قرائے کے لیے حق میں نوٹ سادہ بڑا آزار تھا یا یونیورسٹی فیز کی ادھم ادائیگی پر راپ ہونے کا خدشہ جان لے وا تھا سیکنڈ شفٹ کی نوکری کا چھوٹ جانا بڑی مصیبت ثابت ہوا تھا یا نئی نوکری کا نام ملنا مشکلات کا پیش خیمہ تھا مشکلات اور تنگ چائی کی طویل فیرست تھی عذیتوں کا ایک ناخت ہونے والا سلسلہ تھا واصلہ کم ہوتا جا رہا تھا دھڑکنیں مزید تیز ہو رہی تھی گھر سے نکلنے سے پہلے مغرب کے نماز میں مسیلے روان کی طرح بہتے آنسوں میں خدا کے حضور گرگڑا کر توقل کے ساتھ دعائیں مانگ چکی تھی اب اسے یاد آ رہا تھا جب وہ عشق بار آنکھوں کے ساتھ گرد و روان سے بے خبر دعا میں مشغول تھی ساتھ والے ہی کمرے سے بیمار ماں کی مسلسل کھانسنے کی آواز آ رہی تھی اور جب اس نے دعا کے اختتام کے بعد سامنے دیکھا تھا تو اس کی لئے مشکل ترین فیصلہ حسان ہو گیا تھا آپی آپ نے تو کہا تھا راہ کو کھانا مل جائے گا پھر یہ اس کی چھوٹی بہن صفہ تھی جو ڈوبتی آواز میں آخری بار کھانے کا بول رہی تھی اس سے آگے وہ کمزوری کے باعث نہ بول سکی تھی اس نے صفہ کو پیار سے پکڑ کر چار بائی پر لٹایا تھا بس میں کھانا لینے ہی جا رہی ہوں آپ میرا انتظار کرنا سونا مت اس نے اس کے ماتھے پر بوسا لیتے ہوئے کہا تھا اب بھی میں بھی نہیں سوں گا یہ سات سالہ عبداللہ تھا جس نے اس موقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلانا ضروری سمجھا تھا ایمان نے مر کر ایک معصوم چھرے پر نظر ڈالی جہاں تلبو آز کا ایک چہاں موجودگ تھا بیٹا یہاں آؤ ایمان نے اسے بلائیا تھا اور جیسے ہی عبداللہ اس کے قریب آیا اس نے اسے سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا معلوم نہیں یہ پیار کا جذبہ تھا یا درس کا احساس جو اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد اسے اندر سے توڑ دینے کیلئے کافی ہوا تھا عبداللہ اور صفحہ کو لٹانے کے بعد باہر آ کر اس نے اپنی کلاس فیلو شیزہ کو کال کی تھی جو بلو یونیورسٹی میں با اختیار ڈیلر تھی میں تیار ہوں گاڑی پھیج دو اس نے کال پر کہا تھا گوڈ سوئیٹی تم ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی دو تین گھنٹے کی بات ہے بس انتظار کرنا دس منٹ بعد گاڑی تمہارے گھر آ جائے گی اور ان باتوں کا خیال رکھنا جو تمہیں بتائیں تھی شیزہ نے چہک کر کہا تھا دس منٹ بعد جو سفر شروع ہوا تھا اس کا اختتام ایک خوبصورت کوٹھی کے سامنے ہوا تھا رائیور نے گاڑی کے عراج میں پار کرنے کے بعد اس کی ایک خوبصورت سے بیڈروم تک رہنمائی کی تھی آپ یہاں بیٹھیں صحابہ آتے ہیں وہ اس کو بٹھا کر چلا گیا کمرہ ٹھنڈا تھا لیکن اس کو پسینے آ رہے تھے وہ حافظہ تھی پنج وقتہ نمازی تھی زندگی کے اکیس سال گزارنے کے بعد بھی آج تک خدا کی قائم کرتا حدود سے نہ نکلی تھی لیکن آج اس کا خود پر سے اکیس سال کا زوم ٹوٹنے والا تھا وہ وہاں بیٹھ کر خود کو زمانے کی بدترین عورت محسوس کر رہی تھی کیا اس کی زندگی بھر کی کمائی خاک میں ملنے والی تھی کیا اس کے بعد بھی وہ خدا کا سامنا کرنے کے قابل رہے گی عبادتوں کے زیا سے خدا کی جدائی کا غم شدید تھا وہ بچھڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن بچھڑ رہی تھی زندگی کا واحد سکون خدا کو حال غم سنانا تھا اس سے باتیں کرنا تھا اس کے حضور سشتہ ریز ہونا تھا جسے وہ کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی لیکن چاہت سے کچھ نہیں ہوتا حالات سے ہوتا ہے اور حالات نے بتا دیا تھا اس کے زندہ درگور ہونے میں چند ہی لمحے باقی تھے انتظار طویل ہو رہا تھا آدھا گھنٹہ بیٹھ چکا تھا اس کے سامنے صفہ اور عبداللہ کے معصوم چہرے منڈلا رہے تھے وہ بے چینی سے اپنے انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھے نظروں کا رخ دروازے کے جانب تھا یہ دروازہ کھلنے کے بعد اس کا اللہ سے تعلق والا دروازہ بند ہونے والا تھا وہ گھر سے لے کر اس کمرے میں آنے تک موجزے کی دعا کر رہی تھی وہ دعا کر رہی تھی اس دروازے کے پیچھے سے برامد ہونے والا آدمی نہیں انسان ہو نہیں نہیں انسان نہیں فرشتہ ہو اچانک جو لوک میں حرکت ہوئی وہ آ گیا تھا ایمان کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا دروازہ کھل گیا تھا لیکن سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا اس کی دعائیں قبول نہیں کی گئی تھیں صرف دل نہیں ڈوب رہا تھا ایمان بھی ڈوب رہی تھی ایمان بھی ڈوب رہا تھا خبر درست ہے نا امجد نے دریافت کیا ارے یار تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی مگر تمہارے پاس وقت کم ہے جو کرنا جلدی کرنا فون کے ریسیور سے نسوانی آواز اوپرے اچھا ٹھیک ہے تم سے بعد میں بات کرتا ہوں میں ذرا آج اس سے حساب چھکتا کر رہا ہوں امجد کی آواز میں جوش کے ساتھ انتقام کی آگ چھلک رہی تھی یہ کہہ کر اس نے کال کارٹ دے اور جلدی سے دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگا ہیلو یار نومان اور اسلم کو لے کر آؤ شیزہ کی کال آئی تھی کیمرے اور لائٹنگ لے کر چلنا میں بھی گاڑی نکال کر پہنچ رہا ہوں جلدی امجد نے یہ کہہ کر دوسری طرف سے بات سنی اور کال کاٹ کر اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی دروازے سے برامد ہونے والے شخص کو وہ جانتی تھی وہ سرجم شید تھے پچھلے سیمیسٹر میں انگریزی کا مضمون بڑھایا تھا وہ واحد سیمیسٹر تھا جس میں اس نے کئی بار یونیورسٹی اور تعلیم کو خیر بات کہنے کا سوچا تھا وہ کون سا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے سرجم شید میں اسے پھانسنے اور حراسہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کا حسین ہونا اس کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا تھا پھر حسن سے زیادہ اس کی شخصیت کا وقار اور سنجیدہ بن ایسی خصوصیات تھی جو ایمان میں قدرتی کشش کا سبب بنتی تھی لیکن وہ اپنی حدود کا بے حد خیال رکھتے تھی اور اس کے کلاس کے لڑکے بھی اتنی جورت نہیں کر پاتے تھے کہ اسے کبھی کوئی غلط بات بھی کر سکیں غلط باتوں کا آغاز وہاں سے ہوا تھا جہاں سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھی سرجم شید 35 سے 40 سال عمر کے شادی شدہ شخص تھے وہ ان کو جتنا اگنور کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ اس کے پیچھے اتنی شدت سے پڑھنے لگے تھے پھر انہوں نے وہ کام کیا کہ ایمان کو مجبوراً ان کے آفیس میں جانا پڑھنے لگا وہ تمام سیمسٹرز میں ٹاپ کرتی آئی تھی اسی کو بنیاد بنا کر اسے زبردستی جی آر بنا دیا گیا پھر اس چیز کو آر بنا کر ایمان کو پاوند کر دیا گیا تھا کہ وہ سب کی اسائنمنٹس لے کر آفیس میں جمع کروایا کرے گی ہر بار آفیس میں جانے کے بعد اسے جس جس عذیت سے گزرنا پڑتا تھا وہ ایمان ہی جانتی تھی اور فائنل امتحانات سے پہلے تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی اسے آفیس بھلا کر باقاعدہ طور پر پرپوس کر دیا ساتھ میں کئی سب سپاک دکھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ اسے دوسری بیوی کے طور پر بہت خوشحال رکھیں گے وغیرہ وغیرہ وہ دن تھا جب اس نے بلا لحاظ انہیں کھری کھری سنائی تھی اور اسائنمنٹ ٹیبل پر پھینک کر چلی آئی تھی آج بو چار ماں کی انتہائی مضامت کے باوجود ان کے سامنے تھی لاچار بے بس اور خوف صدا سر آپ آپ کیسے شیزہ نے تو کہا تھا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی مگر آپ آپ یہاں ایمان نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا سر چمشید نے دروازہ بند کیا دھیمی چال چلتے قریب آئے سکون سے ہاتھ باندھ کر بلکل اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فاتحانہ مسکراہت کے ساتھ اس کو دیکھنے لگے تم خوف صدا ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو آواز میں بلا کا اتمنان تھا سر میری ماں بیماری سے مر رہی ہے میرے چھوٹے بھائی اور بہن نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا پلیز میری مدد کریں پلیز سر ایمان نے رکت آمیز لہجے میں جلدی جلدی بولنا شروع کیا سارے راستے وہ جس انداز میں زندگی کی کہانی کا سکرپٹ سوچتی رہی تھی وہ سب بکھڑ چکا تھا عزت لٹنے کے مقام سے باعزت نکلنے کا خواب چکنا چور ہو چکا تھا ایک اور بنتے ہوا لٹنے کیلئے تیار تھی ایک اور ابن آدم فتح کا چشن منانے والا تھا وہ جل کر سامنے بیٹ پر بیٹ چکا تھا اور سگرٹ سلگانے لگا اچھا یہ تو بری خبر ہے چلو گھبراو مت آج تمہاری مدد ضرور کریں گے سگرٹ کا لمبا سا کش لے کر دھوان اس کے چیرے پر اڑایا گیا تھا جواب مل گیا تھا ایمان کے چیرے سے آنسوں کی لڑیوں نے بہ کر تھوڑی تک کا سفر تیہ کیا اس نے آخری بار گلو گیر لہجے میں بولنا شروع کیا سر میں جھوٹ نہیں بول رہی خدا کی قسم آپ میرے گھر چل کر دیکھ سکتے ہیں میں واقعی مجبور ہوں آپ جانتے ہیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میری نوکرے چھوٹ گئی اور بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے موہ پر پڑا تھا میں یہاں تیرے گھر کے حالات سننے نہیں آیا تو نے کیا سمجھ لیا تھا کہ جمشید کو انکار کرنا آسان ہے کیا میرے لیے کچھ ناممکن ہے میں تجھے عزت کی روٹی دے رہا تھا اور دیکھ تو نے کیا زلط کی روٹی کا انتخاب کیا ہے بڑا ناز تھا اپنی پارسائی کا اب یہ رونا دھونا بند کر ورنہ خالی ہاتھ جائے گی وہ سر جمشید نہیں تھے اس نے آج رات کسی فرشتہ کی دعا مانگے تھے اسے فرشتہ کیا انسان بھی نہیں ملا تھا سامنے بیٹھا آدمی نہیں درندہ تھا سر اللہ کی پکڑ سے ڈرے آپ تو مسلمان ہیں نا پھر بھی اس کے رونے میں شدت آ چکی تھے یہاں تمہارا مذہبی منجن نہیں بکے گا آواز میں رعونت تھے پلیز سر وہ بولنے لگی تھی کہ سر جمشید نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لیا درد کے مارے اس کی چیخ نکلے تھے بولا نا اپنی یہ رام کہانی بند کرو سر جمشید بھیڑیے کسی آواز میں گھڑا رہے تھے ایمان ماہی بیعاب کی طرح ان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اس کے التجاؤں میں کمی آنے لگی تھی ایمان نے جان لیا تھا یہ اس کی تقدیر ہے وہ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے ایک اور بنتے ہوا حالات سے سمجھوتے کیلئے تیار تھی سر آپ جو کہیں گے میں تیار ہوں مجھے آج رات پیسے چاہیے دو ننی جانوں سے کیا وادہ میرے کاندھوں پر ایسا بوجھ ہے کہ میں آپ کی گرفت سے نکلنا بھی چاہوں تو نہیں نکل سکتی ایمان نے سر نیچے کیے غمناک لہجے میں کہا جواب میں سر جمشید نے ایک معنی خیز مسکرات کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا تھا تمہیں مجھ سے بچا بھی کون سکتا ہے ایمان کو لگا سر جمشید ٹھیک ہی کہہ رہے تھے جو بچا سکتا تھا اس سے وہ خیر مانگ چکی تھی بدلے میں سر جمشید کی شکل میں اسے شر مل رہا تھا جب وہ نہیں بچا رہا تو کون بچا سکتا ہے بس سر میری ایک درخواست ہے اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے میں یہ سب انتہائی مجبوری میں کر رہی ہوں یہ بات کسی کو پتا لگی تو اس معاشرے میں مجھے چینے نہیں دینا وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیتے تھے ان کا مان ٹوٹ جائے گا اور صرف مان نہیں ایمان بھی ٹوٹ جائے گا میں نہیں چاہتی میری ساتھ کی گندگی میرے مذہب کے لیے داخ بن کر رہ جائے ایمان کو اب بھی خدا کا خیال تھا سرجمشید نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں کیا یاد کرو گی وعدہ رہا اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہونے لگی سرجمشید جلدی سے کھڑے ہو کر دروازے کی جانے بڑھنے ہی لگے تھے کہ دروازہ ایک تھماکے کے ساتھ کھلا کمرے میں تیز روشنی کا سیلاب آیا تھا جس کا فوکس ایمان اور سرجمشید تھے نومان کیمرہ آنکر اس حرامی انسان کو آج بتاتا ہوں مجھ سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے لڑکی کو بھی فوکس کر اسلام تو باہر کھڑا ہو دیکھ کوئی آئے نہ یہاں امجد اپنے تین ساتھیوں سمیت وارد ہو چکا تھا جمشید نے آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار تھپڑ کھا کر پیچھے بیٹ پر گرا تھا یہ امجد کا ہاتھ تھا ارے رکو رکو یہ تو ایمان ہے یہ یہاں کیسے یہ اس کا کلاس فیلو احمد تھا جس نے ہاتھ میں ٹوش تھام رکھی تھے اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں اس کے آنسوں سے تر چہرے کو دیکھ رہا تھا کیسے مطلب یہاں ایک ہی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے اور یہ حرام زادی اس کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے امجد جو ان کا سینئر تھا اس نے خون بار آنکھوں سے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا تھا نہیں یار میں ایمان کو جانتا ہوں وہ ایسی ہرگز نہیں تھی ایمان تم بتاؤ یہاں کیا کر رہی ہو احمد نے امجد کو جواب دے کر براہ راست ایمان سے سوال کیا تھا ایمان نے آنسوں سے تر چہرے کو اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا تکتیر سے جنگ یا پھر شاید تکتیر سے مفاہمت لہجرے میں چھپا درد آسانی سے محسوس کیا جا سکتا تھا اس سالی کی باتوں میں نا میں جانتا ہوں ایسی لڑکیاں مذہب کی آر میں کیا کیا کھلوار کرتی ہیں تم لوگ ویڈیو بناو بس یہ بدنامی اس کی چوائس ہے امجد نے غورا کر کہا لیکن یار احمد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن امجد نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہہ دیا تھوڑی دیر پہلے مردانگی کے جھنڈے گاڑنے والے سرجمشید کی ڈر اور بدنامی کے خوف سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی وہ امجد کو جانتے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ آج بہت برے پھنسے ہیں وہ دونوں کیمرے کی زد میں تھے اور دونوں کی عزتیں اس میں گیر محفوظ ہو رہی تھیں اس دوران امجد متواتر سرجمشید کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہا تھا ساتھ ساتھ ان کے کردار پر ڈاکومنٹری بھی کی جا رہی تھے جس کے لیے بار بار ایمان کے چہرے کو فوکس کیا جاتا تھا ایمان ساکت سے بیٹھی پتریلی آنکھوں سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہی تھی اس سے برا کیا انتخاب ہو سکتا تھا امجد صحیح کہہ رہا تھا یہ اس کی چوائس تھی ورنہ موت کا انتخاب اس عذیت سے کئی گناہ زیادہ بہتر تھا اس نے سوچ لیا تھا اس سب کے بعد موت بہت آسان لگنے لگی تھی سرجمشید مسلسل تشدد سے نجھال ہو کر گر چکے تھے ویڈیو محفوظ ہو چکے تھے وہ لوگ جا رہے تھے احمد نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک بار ایمان کی جانب دیکھا جو پتھرائی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں اب تک وہی حیرانی کا عالم تھا جو اسے یہاں دیکھ کر ہوا تھا احمد کو ایک دم اس پر ترس آیا ایمان تم نے چلنا ہے احمد نے پوچھا ایمان نے سر اٹھا کر احمد کو دیکھا اور ازبات میں سر ہلا دیا احمد نے آواز دیکھ کر امجد سے کہا ایک کار چھوڑ کر چلے جائیں وہ آ رہا ہے اس نے اشارے سے ایمان کو اپنے پیچھے آنے کا کہا ایمان اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی اور دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے احمد نے سڑک کی دوسری جانب کھڑی کار کا اگلا دروازہ کھولا اور ایمان کو ہاتھ کے اشارے سے کار میں بیٹھنے کا کہا وہ چپ چاپ بیٹھ گئی احمد دوسری طرف سے جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا مجھے سمجھ آ چکی ہے تمہیں شیزہ نے ٹراب کیا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے تم نے ہمیں مدد کیلئے کیوں نہ کہا احمد نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بجائے اس کی طرف رخ کر کے کہا ایمان چپ رہی ہمیں سر جمشید کے متعلق خبریں مل رہی تھیں کہ یہ یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کو بلیک میل کر رہا ہے جن میں ہمارے ایک دوست کی بہن بھی ہے میں صرف نیک نیت سے اس کے خلاف بنے اس پلان کا حصہ بنا تھا کہ جمشید کی ان حرکتوں پر بند باندھا جا سکے جبکہ امجد کو اپنے پرانے بدلے لینے تھے پلان یہ ہی تھا کہ شیزہ کے ذریعے اسے ٹرپ کیا جائے گا اس کی ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کیا جائے گا اور جن لڑکیوں کو یہ بلیک میل کرتا رہا ہے ان کے خلاف سارا مواد اس سے نکلوایا جائے گا لیکن شیزہ بہت تیز نکلی ہے اس نے اپنی کسی بھی لڑکی کو ضائع کرنے کی بجائے تمہیں استعمال کر لیا اب وہ ویڈیو امجد کے پاس ہے اور تم جانتی ہو وہ کسی کی بھی نہیں سنتا احمد اسے بتا رہا تھا ایمان زلط اور عزت کی نلامی کی شاک میں تھی وہ نہ سمجھی سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی اچھا چھوڑو ان باتوں کو تم بتاؤ تم یہاں کیسے آ گئیں احمد نے اسے پوچھا اور ایمان نے میکان کی انداز میں آہستہ آہستہ ساری بپتہ سنا دے احمد نے خاموشی سے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ چالا اور ہزار ہزار کے پانچ نوٹ نکال کر ایمان کی طرف پڑھا دیا یہ پیسے رکھ لو ان چھوٹے بچوں سے کیے اپنے وعدے کو پورا کر لو کل میں تمہاری نوکری کا کچھ کرتا ہوں کوشش کروں گا امجد یہ ویڈیو کم از کم لیک نہ کرے لیکن اس سلسلے میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا وہ شخص بہت ہٹ ترم ہے اپنی مرضی کا مالک ہے ایمان نے وہ پیسے لے لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ آج رات کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا ہے لیکن ان بچوں سے وعدہ نبھانا ضروری تھا اور اس کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ خاموشی سے پیسے رکھ لیتی اچانک احمد کے موبائل پر کال آنے لگی ہیلو ہاں اسلم خیریت ہے احمد نے کال ریسیف کر کے کہا یار بری خبر ہے ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے کھانے کی ارادہ سے وکی ہوتل کے سامنے سڑک کے کنارے کار پارک کر کے اندر گئے تھے باہر کوئی آئل ٹینکر کار سے ٹکرایا ہے کار مکمل جل چکی ہے تمام کیمرے بھی اسی کار میں تھے ہم پھر زیرو پر کھڑے ہیں اسلم بتا رہا تھا احمد نے کال سنتے ہوئے گردن موڑ کر ایمان کی طرف دیکھا اچھا میں آتا ہوں دس منٹ میں اسے جگہ احمد نے کہا اور کال کاٹ کر ساری بات ایمان کو بتانے لگا ایمان تم میں خاص بات ہے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے پہلے سرجمشید سے بچانے کیلئے ہم لوگوں کو بھیج دیا پھر تمہاری مالی مدد کیلئے مجھے یہاں روک دیا اور آخری وہ ویڈیو ثبوت تھے جنہیں جلا کر راک کر دیا گیا ہے یوں لگتا ہے جیسے اللہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا وہ تمہارے معاملے میں بے نیازی نہیں برت رہا تم جیسا ہونا بڑے مرتبے کی بات ہے احمد بول رہا تھا جبکہ ایمان کانپ رہی تھی اللہ کی عطاؤں پر اس کی مدد پر اس کے کن فائے کن پر وہ کچھ دیر پہلے اپنی دعاوں کی ادم قبولیت کا سوب منا رہی تھی اللہ سے دل ہی دل میں شکوے کر رہی تھی اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شکر کیسے ادا کرے وہ اپنے انداز میں اس کی مدد کر رہا تھا لیکن وہ ناسمجھی میں اسے بدگمان ہو رہی تھی وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی ارے کہاں جا رہی ہو احمد بھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا لیکن کار کے گرد گھونگ کر جب وہ دوسری طرف آیا وہاں کا منظر رکت انگیز تھا ایمان اسی سڑک پر سجدہ ریز تھی آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے احمد اس کے سر اٹھانے کا انتظار کرتا رہا ایک اور بات ہے ایمان جیسے ہی ایمان نے سر اٹھا کر بھیگے جیرے کے ساتھ احمد کو دیکھا احمد نے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تمہیں اللہ نہیں کھونا چاہتا اور آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تمہیں کبھی کھونے نہیں دوں گا تم میرے لیے پہلے بھی بہت متاثر کن تھے لیکن آج مجھے تم سے عقیدت ہو گئی ہے بے فکر رہو آج رات کی سب باتوں پر تمہیں کچھ سننا نہیں پڑے گا میں تمہارے آگے سیسا پلائی دیوار بن جاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے بس تو مجھے انکار مت کرنا احمد جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا ایمان نے اس بات میں سر ہلایا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی بنتے ہوا شیزہ بھی تھی بنتے ہوا ایمان بھی آدم کا بیٹا سر جمشید بھی تھے جو اس کی عزت لوٹنے کے در پر تھے اور ایک ابن آدم اس کے سامنے کھڑا تھا جو اس کی عزت کا محافظ بننا چاہ رہا تھا اس کی ذہن میں بار بار ایک ہی آیت گونج رہی تھی فابی ایئے آلائے ربے کو ماتو قذبان فابی ایئے آلائے ربے کو ماتو قذبان علیزہ ٹاک کو سننے والے معزز سامین امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں کیجئے ملتے ہیں اگلی کہانی میں تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ